بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں ناظرین دوبارہ پروگرام کا سلسل شروع کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے متعلق ہم نے لبکشائی کی اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جہنزے والم جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں وہ اپنا موقف نہیں دے رہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہمیں وہ ہم ان کے ساتھ لائف پروگرام کریں گے اور اس لائف پروگرام میں سکرین میں ہم اپنا نمبر دے رہے ہوتے ہیں جس کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا نام خفیہ رکھا جائے گا آپ اپنے سوالات بھیجیں گے لائف پروگرام میں جہنزے والم سے تائر نصیر کوسچن کرے گا جو جو آپ کے سوال ہوں گے جو میرے سوال ہوں گے وہ سب آپ کے سامنے رکھیں جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا جہنزے والم ان سوالات کے جوابات دے سکے گا یا نہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ میں کمیشن ایجنٹوں کے پیچھے پڑھا ہوں آج دو بڑی خبریں ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عزر حسین ہے جو الہیاز گروپ آف کمپنیز کے کبھی کنٹری ہیڈ بنتے ہیں کبھی ڈیریکٹر بنتے ہیں جمال خان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو اس نیٹ ورکر کے مطلق بھی بتاؤں گا کہ جو لوگوں کی انویسمنٹ اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں منگواتا ہے اس حوالے سے اکاؤنٹ نمبر اس کی والدہ کا نام کس بینک میں اکاؤنٹ ہے یہ ساری تفصیلات سامنے آ چکی اور ساتھ ساتھ واج ٹائمز کے نام پر طاہر نصیر کے نام پر میں پہلے سے دعویٰ کر رہا ہوں اور اب بھی الحمدللہ اپنے دعویٰ پہ کھڑا ہوں کہ میرے نام پر اگر کوئی بندہ آپ سے سنگل پہنی بھی مانگتا ہے تو آپ یہ نمبر میری ٹیم کا نمبر ہوتا ہے یہ میرے پاس نہیں ہوتا البتہ آپ جو ای میل کرتے ہیں اس میں ڈریکٹ رسپونس میں کرتا ہوں آپ مجھے بشک ای میل کر سکتے ہیں آپ اگر نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے تو آپ نے کالر جو بھی ہوگا وہ کہے گا اس ٹیم کی ساتھ کہ میری تاہر نصیر کی ساتھ بات کریں جائے ایک شخص کے مطلق معلوم ہوا کہ وہ تاہر نصیر کے نام پر پیسے کھا رہا ہے اور اس حوالے سے مجھے جو ای میل آئی مجھے جو ٹیلی فون پر میری بات کرائے گی اس شخص نے کہا جی میں حلف دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ کے نام پر ایک شخص نے جس کے آپ بہت بڑے فین ہیں اس نے پیسے لی ہیں خیر الہیات گروپ آف کمپنی سے شروع کرتے ہیں اس مطلق آپ کو آگے بھی بتائیں گے آفس سے شاید میسیج ریسیب ہوا ہے کہ آپ مجھ سے لائف کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اور میں نیٹ ورکنگ کر رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں یہ ہماری کشتی میں سراف ہو گیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو مجھے لیں میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی میں حج کر کے آئے ہوں آپ کی ٹیم کو بتاؤ گا اس بات کا تو انشاءاللہ میں ویکنڈ تک جو ہے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کے ساتھ ضرور لائف آؤں گا اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کو ضرور جواب دیں گے جب کچھ غلط کرنی رہے تو پھر کیا مسئلہ ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنو اور اس وائس نوٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ جانزیب عالم کے ساتھ اتوار کے روز لائف پروگرام ہوگا آپ اپنے سوالات بھیجیں گے ہم جانزیب عالم سے جانیں گے ان سوالوں کے جواب اور طاہر نصیر بھی سوالے سے سوالات کرے گا اب آتے ہیں ناظرین اس نیٹ ورکر اس کمیشن ایجنٹ کے متعلق میں آپ کو آگاہ کر دوں پہلے سے ثبوتوں کے ساتھ تائر نصیر سٹوری چلائے گا کہ ایک نیٹ ورکر ہے وہ نیٹ ورکر لوگوں سے انویسمنٹ منگواتا ہے اپنی والا کے اکاؤنٹ میں اس جو والا کا اکاؤنٹ ہے وہ کس بینک میں کتنی کچھ ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں کتنی انویسمنٹ وہ عوام کو بے وقوف بنا کے اٹھا چکا ہے اس حوالے سے بینک سے جو ہمیں تفصیلات محصول ہوئی ہیں سٹریٹ بینک آف پاکستان کو بھی ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں ان سے جاننے کی کوشش کیا ہے کہ اس بینک کی تفصیلات ہمیں فرام کی جائیں اس بینک ہولڈر کا یعنی کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس نے کتنی کچھ انویسمنٹ اٹھائی ہے اور وہ نیٹ ورکر کون ہے اس حوالے سے تصویری ثبوت کے ساتھ جہاں سے اس نے ٹرانزیکشن کی ہے جہاں سے اس نے جو پیسے نکلوائے ہیں تمام چیزیں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ کو صرف باور یہ کروانا تھا کہ ناظرین ایک وہ شخص جو آپ سے انویسمنٹ اٹھا رہا ہے وہ بجائے کمپنی کے اکاؤنٹ کے وہ اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں وہ انویسمنٹ اٹھا رہا ہے اور اس حوالے سے ایک خوفناک قسم کا پروگرام ہوگا تمام ثبوت چلائیں گے اس نیٹ ورکر سے بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا آج رات میں اس کو سوالات بھیج دوں گا اگر اس نے جوابات دے دیئے تو اس کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس نیٹ ورکر سے خدا رہا آپ نے باز رہنا ہے اس کے پاس انویسمنٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ اپنی والدہ مائتہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منگوارا ہے تاں کہ کل کلان اگر کوئی ادارے حرکت میں بھی آتے ہیں تو وہ کمیشن ایجنٹ محفوظ رہے گا کیونکہ وہ کہے گا جی میں نے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں منگوائی ہے تو میری والدہ کے اکاؤنٹ میں کہ کہ الٹا چند ٹکوں کی خاطر یہ آپ دیکھ لیں کمیشن ایجنٹ کتنے تیز تراز ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر وہ والدہ مائتہ کو پسانے کے چکر میں تل چکا ہے اور صرف اپنی ایشی مارنے کے لیے کیونکہ اس ماں جس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے وہ اپنی ماں کو پسانے کے لیے اس کا اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس کمیشن ایجنٹ نے جواب دیئے تو وہ بھی آپ کے سمجھے رکھوں گا ناظرین جہاں تک بات ہے ازر حسین کے کیونکہ لوگوں نے میں فون کالز کی میسجز کیے ای میلز کی کہ جی ازر حسین کہتا ہے میں نے آپ کو کال نہیں کی تو ناظرین ایک بات آپ کو بتا دیں کہ تاہر نسیر کی ایک فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی موبائل پہ کوئی کال کرے یا کوئی واتس ایپ کے اوپر کال کرے تو ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے کیونکہ کسی کا ایک بھرم ہوتا ہے کسی نے ایک آس امید کے ساتھ کال کی ہوتی ہے تو ہم اس کی ریکارڈنگ نہیں کرتے ازر حسین اس وجہ سے پھٹ چکا ہے کیونکہ ازر حسین کو ایک تو ڈیریکٹر شپ سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب ازر حسین کی جو ایک چاندنی تھی یعنی کہ اس نے کچھ خوبرو خسینوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور جس طرح اس کا ماضی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب ازر حسین کا جو الزام ہے وہ اس وجہ سے اب سچ ثابت ہونا شروع ہو چکا ہے کہ وہ اپنے استاد مہترم کو پیسے دیتا ہے کیونکہ اس لیے اس کا استاد مہترم رحمت کا کر جواب نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جمال خان کا جہاں تک تلو کا جمال خان کی ایک ویڈیو موصول ہے جس میں اس نے کہا جی میں نے نیٹورکنگ چھوڑ دیا ہے اس سے تو یہی پھر لگتا ہے کہ شاید جانزیب عالم نیٹورکنگ کرتا ہے یا ٹرپٹی کا کام کرتا ہے جانزیب عالم اپنا موقع دے گا لیکن جانزیب عالم کی جہاں تک بات ہے اس کا جو فیزیکل پروجیکٹ ہم نے بتایا اب ایک بیریہ فیزی ایڈ میں بھی کوئی ڈراما کھیلا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو پروگرام کر کے آگاہ کریں گے عزر حسین جو جانزیب عالم کے خلاف پھٹا وہ صرف اس وجہ سے پھٹا کیونکہ عزر حسین کو ڈریکٹرشپ سے ہٹایا گیا ہے عزر حسین کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو آمدنی آنی تھی وہ اب آنا ختم ہو جائے گی عزر حسین کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو خبرو حسین نے اس نے اپنے ساتھ رکھی تھی اب وہ اس سے اتنا متاثر نہیں ہوں گی عزر حسین کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جو وہ نجائز فائدہ اٹھاتا تھا خواتین کی معصومیت کا خواتین کی مجبوریوں کا اب وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ عزر حسین کے متعلق کچھ اور چیزیں ہمارے ہاتھ لگی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا جو اس طرح کے کمیشن ایجنٹ آتے ہیں ان کے پاس انویسمنٹ مت کریں ایک کالر سیوئی اس کالر نے کہا جی میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ کراچی کا یا حیدر آباد کا کوئی نام لے رہا تھا وہاں کا ایک نیٹورکر ہے اس نے آپ کے نام کے اوپر مجھ سے پیسے کھائے ہیں تو اس حوالے سے اس نیٹورکر نے جس نے ہمیں کال کی تھی اس نے کہا جی میں حلف دینے کے لیے بھی تیار ہوں وہ حلف دے گا اور جس کمیشن ایجنٹ ہے تائر نصیر کے نام پر پیسے کھائے ہیں اس کمیشن ایجنٹ کے متعلق بھی تائر نصیری پروگرام کرے گا اگر وہ کمیشن ایجنٹ ہمیں کال کر کے بتا دیتا ہے کہہ دیتا ہے جی غلطی ہوئی تو ہم اس کے حلف پروگرام نہیں کریں گے لیکن وہ جو شخص حلف اٹھا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آپ کے نام کے اوپر پیسے دی ہیں کیونکہ تائر نصیر ببانگے داہل کہتا ہے کہ وہ کسی سے پیسے نہیں لیتا اگر کسی کے پاس ثبوت ہے سامنے لے کے آئے اگر میری ٹیم ممبر کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے پیسوں کے حوالے سے تو وہ بھی سامنے لے کے آئے تائر نصیر اس کے اوپر بھی پروگرام کرے گا اب وہ کمیشن ایجنڈ جس نے پیسے کھائے کتنے کھائے یہ میں وہ وائس نور چلاوں گا تو سن لیجئے گا لیکن خدا رہا ایسی اوچھی حرکتیں مد کریں یہ جتنی بھی ایسی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کے پیسے ڈبل کرتی ہیں وہ ہمیشہ سے سکیم کرتی ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ کیشورت راجہ ریاض جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اس کے اوپر مقدمہ درجہ ہوا ایسی سائبر کرائم سل نے اس کے واران گرفتاری حاصل کر لیے ہیں پھر اس میں جو ملک نوید ہے اس کے بھی واران گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اس کے علاوہ وہ بلاول ایک لڑکا ہے بلاول بردی اس کے بھی واران گرفتاری جاری ہے کیشورت کے راجہ ریاض دوبئی میں بیٹھ کے ایشی مار رہے ہیں سنم آوان کے ساتھ اور اس کے علاوہ ون نیٹور کے آمیر مغل کی حالت آپ دیکھیں کل کے پروگرام میں ون نیٹور کے آمیر مغل کا جو حریش کے ڈیلہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ بھی چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خدارہ ون نیٹور کا جو ٹریڈنگ کا ڈھونگ رچائے جا رہا ہے اس میں انیویسمنٹ مت کریں آپ فاس جائیں گے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ جو بھی ایسے انو سرباز جو ماضی میں بڑے بڑے سکیمر ہوں وہ جو بھی کمپنیز لانچ کریں گے یا جس بھی کمپنیز میں ہوں گے انہوں نے آپ کو چونہ لگانا ہے تو ان سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ